اسلام علیکم جیسا کہ انٹیلیجنس بیورو اے ایس اف واپڈا ڈپارٹمنٹ منسٹری آف اوور سیز میں بھرتی کا پروسس چل رہا ہے اس کے بعد ایف بی آر کی بھرتی کا پروسس چل رہا ہے تو ہم نے اپنے یوٹیوب چینل ریل سٹوری آف پولیس پر ایک پوسٹ لگائی تھی اور ہم یہ جاننا چاہتے تھے کہ آپ کو ان بھرتیوں کو دوران کسی قسم کا مسئلہ ہے کسی قسم کی دشواری ہے تو آپ ہمیں کومنٹس کریں ہم آپ کے کومنٹس کا جواب ضرور دیں گے تو اس پوسٹ پر کافی کینڈیٹس نے ترہ ترہ کے کومنٹس کیے ہیں تو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کے کومنٹس کے جواب دینے والا ہوں آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل ریل سٹوری آف پولیس میں ہوں ندیم عباس تو ان کومنٹس میں سے کافی کینڈیٹس میسج اور کومنٹس یہ کر رہے ہیں کہ سر آئی بی میں آن لائن اپلائی نہیں ہو رہا تو اس کے لئے جو آن لائن اپلائی کرنا ہے اس ویب سائٹ کا نام بتا دیں اس کے بعد سر آئی بی میں ہائٹ کے بغیر والی کون کون سی ویکنڈیٹس ہیں اور یہ بھی کینڈیٹس پوچھ رہے ہیں کہ سر ایف بی آر کا پیپر اور فیزیکل کب سے شروع ہو رہا ہے تو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کے تمام کومنٹس کے جواب دینے والا ہوں تو سب سے پہلا کومنٹس یہ بھائی نے کیا ہے کہ سر اے ایس ایم میں جو برتی آئی ہیں اس میں کارپورل کی اور اے ایس ای کی برتیاں ہیں نہیں بھئی جو ابھی اے ایس ایف میں برتی آئی ہیں اس میں کارپورل کی اور اے ایس ای کی ویکنڈیٹس نہیں ہیں تو اس کے بعد یہ نیکسٹ کومنٹ میرے بھائی نے کیا ہے کہ سر جی ڈی سیون اور جی ڈی الیون میں فرق بتا دیں جو آئی بی میں ویکنڈیٹس جی ڈی سیون اور جی ڈی الیون کی آئی ہیں دیکھیں بھئی اس کا فرق تو نام سے ہی پتا چل رہا ہے جو ڈی 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 ایک سر آئی بی میں ہائٹ کے بغیر والی کونسی ویکنسیز ہیں تو دیکھیں بھئی جو انٹیلیجنس بیورو میں ہائٹ کے بغیر والی ویکنسیز ہیں وہ او ایم سیون او ایم الیون سٹینو ٹیپسٹ اور الیکٹریشن کی ہیں تو یہ جو پوسٹیں ہیں اس میں ہائٹ کی ریکوئرمنٹ نہیں ہے جتنی بھی آپ کی ہائٹ ہے آپ ان پوسٹوں کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں تو اس کے بعد یہ نیکس کمیٹ میری بہن نے کیا ہے کہ سر آئی بی میں جی ڈی سیون اور جی ڈی الیون کی رننگ کیا الگ الگ ہوگی نہیں میری بہنیں یہ جو جی ڈی سیون اور جی ڈی الیون کی ویکنسیز ہیں اس کی رننگ الگ الگ نہیں ہوگی ان دونوں پوسٹوں میں سے اگر ایک ہی آپ رننگ پاس کر جائیں گے تو دوسری پوسٹ کی پاس ہی کنسیڈر ہوگی تو اس کے بعد یہ نیکس کمیٹ میرے بھائی نے کیا ہے کہ سر آئی بی کا ٹسٹ اپنے زلے میں ہوگا یا کہیں اور ہوگا تو دیکھیں میرا بھائی ابھی تک تو جو ہے اپلیکیشنیں سبمیٹ ہونے کا پروسس چل رہا ہے تو ٹرسٹ کے حوالے سے ابھی کوئی نوٹیفکیشن نہیں ہوا تو جیسے ہی اپلیکیشنیں سبمیٹ ہو جائیں گی یہ سٹنٹ دیکھی جائیں گی ہر زلہ میں اگر اپلیکیشنز کی سٹنٹ زیادہ ہوگی تو ہو سکتا ہے کہ جو اس کا ٹرسٹ ہے اس کا آپ کے متعلقہ زلہ میں ہی ہو جائے تو فیلال اس کے حوالے سے کوئی فائنل نوٹیفکیشن نہیں ہے تو اس کے بعد یہ نیکسٹ کمنٹ کیا ہے میرے بھائی نے ایک سر میں کے پی کیسے ہوں میرا ڈومی سیل پشاور کا بنا ہوا ہے تو کیا میں آئی بی میں اپلائی کر سکتا ہوں جی بھائی بالکل آپ آئی بی میں اپلائی کر سکتے ہیں کیونکہ یہ جو ویکنسی ہیں فیڈرل لیول کی ہیں تو اس کے لیے پورے پاکستان سے میل اور فیمل کینڈیٹس اپلائی کر سکتے ہیں تو اس کے بعد یہ نیکسٹ کمنٹ جو میرے بھائی نے کیا ہے کہ سر میرا شوق ہے پنجاب پولیس میں بھرتی ہونے کا تو دوبارہ پنجاب پولیس میں کب جوبز آئیں گی کونسٹیبل کی تو دیکھیں بھائی فیلحال تو دوبارہ پنجاب پولیس میں کوئی نئی جوبز آنے کا نوٹفکیشن نہیں آیا جیسے ہی کوئی نوٹفکیشن آئے گا میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گا تو اس کے بعد کافی کیننڈیرز یہ کومنٹس کر رہے ہیں کہ سر آئی بی میں آن لائن اپلائی نہیں ہو رہا تو اس کی ویب سائیڈ بتا دیں کس ویب سائیڈ پر ہم نے اپلائی کرنا ہے دیکھیں بھائی جو آئی بی میں اپلائی ہو رہا ہے پورے پاکستان سے میل اور فیمل کینڈیٹس اپلائی کر رہے ہیں تو جس کی وجہ سے ویب سائیڈ بیزی جا رہی ہے آپ دن میں رات میں مختلف وقت میں اپلائی کرتے رہیں تو آپ کا اپلائی ہو جائے گا یہ تھے اس پوسٹ پر آپ کے کومنٹس آئے ہوئے تو میں نے آپ کے تمام کومنٹس جتنے بھی تھے ان کے جواب دے دیئے ہیں تو نیکسٹ بھی اگر آپ کو کسی قسم کی پرابلمز کا سامنا کرنا پڑے آپ کو کسی بات کی سمجھ نہ آئے تو آپ ہمیں کسی بھی ویڈیو پر کومنٹ کر دیں ہم آپ کے کومنٹس کا جواب ضرور دیں گے آل بھرتھی کی تیاری اور مکمل گائیڈ لائن کے لیے ہم نے ایک ویٹس اپ گروپ بنایا ہے جس کا نمبر نیچے سکرین میں دیا ہوا ہے اگر آپ بھی ہمارے ویٹس اپ گروپ میں ایڈ ہونا چاہتے ہیں تو آپ نیچے دیئے گئے نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں تو یاد رکھئے گا ہم آپ کو اپنے ویٹس اپ گروپ میں آل بھرتی کی تیاری کے متعلق تمام نوٹس اور تمام انفرمیشن شیئر کرتے رہیں گے اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو میرے یوٹیوب چینل ریال سٹوری اور پولیس کو سبسکرائب کرنا مات بھولئے گا تاگہ بھرتی کے متعلق ہر نہیں آنے والی گورنمنٹ جوبز کی ڈیٹیل اب تک بہ آسانی پہنچ سکے